بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کریں گے 47 اپیسوڈ نمبر گریفت کی جس کے بارے میں ہم آپ کو رویو کے سلسلے میں یہ بتاتے چلیں کہ کل جو اپیسوڈ نصر ہوگی تو اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے آخر کار روحی جیتے گی کیونکہ وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے اور طلابی آفتہ عورت بھی تو دوستو جیسے کہ 18 سے 28 سال کے نوجوانوں کے لیے میں نے پہلے بھی پیغام دیا تھا کہ یہی ایج ہوتی ہے اس کو زندگی بنانے کی اور یہی ایج اگر آج کی مشوقی میں ضائع کر دی جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ماں سوائے مراد کی طرح پچھتا لے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا روحی بھائی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوا بتانا چاہتا ہے کہ جب پیرنٹس نے منع کیا کہ دیکھو تمہاری عمر 18 سال ہے اور اس کی جس کے ساتھ تم شادی کرنے جا رہے ہو اس کی عمر 48 سال ہے ایک بچے کی ماں ہے طلاقی آفتہ ہے اور چونکہ تمہیں اس سے ہمدرتی ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا تالی دونوں ہاتھو سے بچتی ہے اور جب تک دونوں میاں بیوی میں تھوڑی سی بھی سلح کی گنجائش ہو تو بھی ہماری جو قانون ہے اسلام ہے وہ بھی یہی اجازت دیتا ہے کہ ان میں سلح کروا دو کیونکہ عدالت کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان میں سلح ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ ناپسنددہ فیل جو ہے وہ طلاق کو تصور کیا گیا ہے اور اس کا حکم آیا ہے کہ طلاق سب سے ناپسنددہ فیل ہے اسلام میں ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے کہ جی سارا قصور اس عورت کا نہیں ہے اس بندے کا تھا تو یہ ہرگز ماننے والی بات نہیں ہے اور یہ آپ کے سامنے اب وہ ہاتھ چوڑ کے بندہ بیٹھا ہے مراد روحی کے سامنے لیکن روحی جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو نشاہ ہے وہ ایک کامیاب مرد ڈھونڈ رہی ہے اور ایک ماں ہوتی ہے جو ایک مرد کو کامجاب بنانے میں اپنی عمر ٹک لگا دیتی ہے دوسری طرف یہ نشاہ ہے اس کا بھائی جو کہ والد کی جگہ پہ اس کو بڑا پیار سے اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو انشاہ تم ہوشیار رہنا یہ عورت مجھے اچھی نہیں لگی اور تم نے اس کو اپنے گھر میں گسا لیا اس کا بیٹا بھی اڈاپٹ کر لیا اور اب اس کو اپنے سر کے اوپر بٹھا لیا تمہیں اور مراد کو میں نے دیکھا ہے کھانے میں بھی وہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو بھی وہ ڈسٹرب اور بجا بجا ساتھ تھا تو لہٰذا میری بات مان جاؤ اس سے ہوشیار رہنا لیکن چونکہ انشاہ نے کہا کہ میرے اوپر آپ کو اطماعات نہیں اور پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ اندہ اطماعات کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے لیکن شیر کی آنکھ سے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے ادروائز نومی کی طرح آپ کو بھی بچتا نہ ہی بڑھے گا تو یہ جناب اس کے کمرے میں گھوسائی ہے مراد کے اوپر حمل آور ہو گئی اور مراد اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس نے اس کو جار میں پانچ لیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو چتر چلاک عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس ایک سو ایک گر ہوتا ہے اٹھتالیس سال کا تجربہ ہے ایک بندے کے ساتھ اس نے لائف گزاری ہے اور پھر اسے طلاق لی ہے ایک بچے کو بھی جنم دیا ہے تو ایسے تو یہ سارا کچھ نہیں ہوگا اور جب اس کے پاس ایک بلینک پیپر ملے گا اس کے اوپر وہ اپنی مرضی کی تحریر جو ہے وہ رکم کرے گی یہی سارا کچھ روحی بھی کرنے جا رہی ہے اور مراد اسے حد تلویسہ جان چھڑانے کی کوشش کی آر ریڈیوس کے اوپر الزام وہ بھی اس نے لگایا کہ اس رات کو تم بھول گے جو کہ نہایت ہی بلکل ڈراما تھا لیکن اس نے سچ بنانے کی ناکام کوشش بھی کی اور یہ اب اس کو جناب زبردستی گھیرے ہوئے اور جیسے ہی وہ اس کو کمرے سے نکل جانے کا کہتا ہے تو وہ اس کو پڑ جاتی ہے جناب اور مین وائل نشہ جو ہے وہ کمرے میں جیسے ہی آتی ہے تو یہ دونوں شہتر ہوگی اس کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے ان کی چوری دھوم کی پکڑی جائیں گے اور پھر کیا کچھ مانے والا دیکھنا بات بھولئے ہمارے ریویو سننے کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھی جناب نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بھائی بھائی